جیسے ساتھ ہم بات کریں گے ایڈیو انورس افی میٹرکس پر یعنی ایک میٹرکس ایڈیو انورس کیا ہو سکتا ہے اب دیکھیں کہ اگر ریل نمبرز کے ہم نے بات کی تھی کہ 4 پلس 0 then 0 is equal to 0 then 0 is called ایڈیو ایڈینیٹی ابھی ہمارے پاس سوال یہ ہے کہ یہاں سے اگر میں سوال ایک اور جنریٹ کروں کہ 4 میں ہم کون سا ایک ایسا نمبر ایڈ کریں کہ ہمارے پاس جواب جو ہے وہ 0 آج ہے جواب جو ہے 0 آج ہے اب اس کا جواب find out کرنے کے لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے instead کہ ہم کیا کریں گے 4 کو اگر ہم left height پہ لیں تو negative 4 ہو جائے گا اور 0 اس طرف چلا جائے گا تو یہ بن جائے گا جی 4 minus 4 تو پتا چلا جی 4 کے اندر اس کا negative اگر ایڈ کر دیا جائے تو ہمارے پاس answer جو ہے وہ additive identity آجاتا ہے additive identity آجاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کا مطلب ہے کہ additive identity کس طرح سے آیا 4 کے اندر اس کا inverse ایڈ کرنے سے ہے 4 کے اندر اس کا additive inverse ایڈ کرنے سے ہے ٹھیک ہے تو then minus 4 is called then minus 4 is called additive inverse this is called additive inverse ٹھیک ہے اب میں just a dot inverse لکھ رہا ہوں مطلب additive inverse ٹھیک ہے اب یہی concept یہی والی پوری جو ہے وہ تھیری ہم apply کرتے ہیں matrices کے اوپر یعنی ہمارے پاس ایک matrix ہے a ٹھیک ہے which is equal to 2 4 7 8 ٹھیک ہے اب ہم یہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس ایک ایسا matrix ہم اس کے اندر add کرائیں ایک ایسا matrix ہم اس کے اندر add کرائیں کہ ہمارے پاس جو جواب ہے وہ 0 matrix of same order یعنی 0 0 0 اور 0 یعنی 2 by 2 کا ایک matrix 0 آج یعنی additive identity آج ہے اب اس کے اندر ہمیں common sense کی بات ہے کہ اگر یہاں پہ ہم نے ایک number کا negative لے کے اس کے اندر add کیا تو ہمارے پاس 0 answer آگے اس طرح سے ہم اس number کا بھی negative یعنی اس matrix کا not number matrix کی case میں ہم اس matrix کا negative اس کے اندر add کر دیں گے ہمارے پاس answer 0 0 آجے گا تو 2 کا اگر اس کا ایک negative find out کیا جائے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا سارے کے سارے number minus 1 سے منٹی پہ کرا دینے پڑیں گے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں جی کہ یہ بن گیا minus 1 minus plus 2 تھا یہ بن گیا minus 2 plus 4 minus 4 plus 7 minus 7 اور plus 8 minus 8 ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کہ 2 minus 2 0 4 minus 4 0 7 minus 7 0 8 minus 8 0 تو آپ نے دیکھا کہ کسی matrix اندر اس کا negative value کرا دینے سے ہمارے پاس جو answer ہے additive identity یا 0 matrix آجتا ہے ٹھیک ہے اس لیے ہم یہاں پہ جو یہ والا matrix ہے جو میں نے جس کے elements green color میں لکھیں جو کہ negative of A ہے ٹھیک ہے then negative of A میں یہ کہہ سکتا ہوں جی negative of matrix A negative of matrix A is called is called matrix of negative A is called additive inverse additive inverse میں just A dot inverse لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے ہم بڑی آسانی سے کسی بھی matrix کا additive inverse معلوم کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم یوں بات کر سکتے ہیں کہ اگر ہم A plus minus A کریں یعنی negative of A ٹھیک ہے then وہ بھی zero کے equal ہو O کے equal ہو یعنی zero matrix کے equal ہوگا اور اسی طرح اگر آپ minus A یعنی cumulative law کی بات کر رہے ہیں پلس اگر original matrix میں اگر کسی matrix کا negative اس کے original میں آئے کر دیں تب ہی ہمارے پاس جو جواب ہے وہ zero matrix یا O matrix آئے گا ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا matrices کے اندر بھی جو additive inverse ہے وہ exist کرتے ہیں ٹھیک ہے موسیقی